سوشان سنگھ راجپوت کے اس دنیا کو الویدہ کہنے کے بعد کئی خبریں ایسی سامنے آ رہی ہیں جن پر وشواس کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ان خبروں کی اگر پوشٹی کی جائے تو کچھ نہ کچھ سامنے ضرور آتا ہے جی ہاں سوشان سنگھ راجپوت ممبئی میں جس فلیٹ میں رہتے تھے اس فلیٹ کو لے کر ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو واقعی چوک آنے والی ہے اس فلیٹ کی اگر بات کی جائے تو اس فلیٹ کو لے کر لوگ کافی زیادہ سوپرسٹیشس ہو رہی ہیں یعنی کہ اندر وشواسی ہو رہی ہیں اس فلیٹ کو سوشان سنگھ راجپوت نے اگلے دو ہزار بائیس تک کرائے پر لیا تھا اور اس فلیٹ کا کرایا چار لاکھ اکیاون ہزار روپے مہینے تھا جی ہاں چار لاکھ اکیاون ہزار پر مہینہ کرایا رہتے تھے سوشان سنگھ راجپوت اور اس فلیٹ میں رہتے تھے لیکن دربھاگی یہ ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کے جانے کے بعد اس فلیٹ کو کوئی بھی کرائے پر لینے کو تیار نہیں ہو رہا ایون کی بولیوڈ سیلیو بڈیز بھی اس فلیٹ کو کرائے پر لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے انہیں کس بات کا ڈر ہے حالانکہ یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے ایک بیلٹر کا کہنا ہے کہ چار لاکھے کی آوان ہزار سے گھٹا کر اس فلیٹ کے دام چار لاکھ روپے مہینہ کر دی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ فلیٹ کھالی ہی پڑا ہے آپ کو دارے سوشاندنگ راجپوت نے چھتیس مہینے کے لیے اس فلیٹ کو قرائے پر لیا تھا اور یہاں پر ان کے دوست آتے تھے ان کے ریلیٹیوز آتے تھے اور ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتے تھے لیکن سوشاندنگ راجپوت کے جانے کے بعد آخر کیوں یہ فلیٹ نہیں چڑ رہا ہے دوبارہ یہ سوچنے والی بات ہے ایسے اور دنیا کی تمام خوروشی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ سے پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ